میرے محبوب قیامت ہوگی کشور کمار یہ صرف ایک نام یا شخصیت نہیں بلکہ پورا کا پورا انسیجیوٹ کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا جن کی آواز اور اداکاری کے ساتھ ساتھ ان کے قصے بھی خوب مشہور ہوئے ان کے بارے میں جتنا کہا سنا یا لکھا جائے اتنا ہی کم ہے وہ صحیح معینوں میں حرفاں مولا تھے ان کے جیسا حرفاں مولا فلم اندسٹری میں نہ تو ہوا ہے اور نہ شاید کبھی ہوگا لے گئی میرا دل تیری ظلمی نظریہ اوہ گجریہ اوہ جانے ساری نگریہ کیونکہ وہ صرف ایک گائک ہی نہیں بلکہ ایک ابینیتہ سنگیتکار فلم بڈیوسر ڈائریکٹر اور سکرین رائٹر بھی تھے انہیں بہت سی بھاشاؤں کا بھی گیان تھا اور انہوں نے نو سے بھی زیادہ بھاشاؤں میں گانا گائے ہیں وہ جتنی بڑی شخصیت تھے اتنے ہی سرسو بھاؤں کے اور دوسروں کو مان دینے والے بیکٹی بھی تھے اور کوئی بھی بات کسی سے بھی کہنے میں ہچکتے نہیں تھے پھر بھلے ہی اس بات میں خود ان کی کمی کیوں نہ اوزاغر ہو رہی ہو ایک ایسا ہی قصہ آج ہم آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جس میں ان کا بڑپن جھلکتا ہے نمشکار میں ہوں سنجی اور آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈ ریمائنڈ دوستوں بولی ووڈ کی سنی انسنی کہانیوں پر آدھاریت ویڈیو لے کر ہم آتے رہتے ہیں اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ایکٹیویٹ کر لیں جس سے فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی سوچنا آپ کو سمیہ سمیہ پر ملتی رہے ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر بھی جرور کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ بات ہے سال انیس سو چھیتر کی اس سال سپرسٹار راجش خنہ اور ہمہ ماننی کی ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا محبوبہ اس فلم کی کہانی پنر جنم کے کنسپٹ پر بیز تھی کہانی کافی اچھی تھی لیکن درشکوں کو زیادہ پسند نہیں آئی اور فلم باکس آفیس پر پٹ گئی خیر فلم تو ہٹ نہیں ہوئی مگر اس کے گانے خوب چلے تھے فلم کے لبک سبھی گانے خوب مشہور ہوئے اور لوگوں نے پسند کیے تھے انہی میں سے ایک گانہ ہے میرے نینہ ساون بھا دوں گانے میں کچھ ایسی کشش ہے کہ آج بھی اس گانے کو سن کر لوگوں کے دکھی من کو شانتی ملتی ہے اسے گایا تھا سنوں کے سمرات کشور کمار اور سور کوکلہ لطا منگیشکر جی نے دونوں نے اس گانے کو الگ الگ گایا تھا اس کا سنگیت تیار کیا تھا بہترین میوزک کمپوزر آر ڈی برمن صاحب نے آج کے ویڈیو کا دچسپ قصہ اسی گانے سے جڑا ہوا ہے راحل دیو برمن یعنی کی پنچمدہ نے بڑی ہی خوبصورتی سے اس گانے کو کمپوز کیا تھا دراصل یہ گانا راک شیورنجنی پر آدھارت تھا یہ ہندوستانی شاستری سنگیت کے سب سے مشکل راگوں میں سے ایک ہیں اس لیے کچھ لوگوں نے پنچمدہ یعنی کی آڈی برمن صاحب کو صلاح دی کہ کشور کمار اسے ٹھیک سے گاہ نہیں پائیں گے اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس گانے کو رفی صاحب سے گوا لیں کیونکہ رفی صاحب اس طرح کے شاستری راگوں پر آدھارت گانے کافی آسانی سے گاہ لیتے تھے اور کئی فلموں میں وہ ایسے گانے گاہ بھی چکے تھے لیکن پنچمدہ چاہتے تھے کہ یہ گانا کشور کمار ہی گائیں کیونکہ انہیں بشواس تھا کہ کشور کمار اس گانے کو آسانی سے گاہ لیں گے لیکن لوگوں کے کہنے کے بعد ان کے من میں بھی کچھ شنکہ تو پیدا ہو ہی گئی تو انہوں نے سنکوچ چھوڑ کر یہ بات کشور کمار کو بتائی تو کشور کمار نے ہستی ہوئے کہا بس اتنی سی بات تم راگ واگ چھوڑو بس تم یہ گانا پہلے لتا جی سے گواہ لوں تو چلیے سنتے ہیں پنچمدہ نے اس گانے کے بارے میں کیا کہا تھا لتا بھائی بھی کانے والی ہے ہم انہوں نے بلکل کانے والی ہے پہلے ان سے گاؤں کیوں آپ کا پہلے دیکھ آپ کا ہے رایش کرنا کہ کھو چھوڑی گا ہوں نے نہیں یہ گانا بہت تگڑا گانا ہے بہت مشکل گانا ہے پہلے میں سنوں گا اس کو میں پوسٹ مارٹن کروں گا اس کو کھا جاؤں گا پھر کاؤں گا ایسا کمال آدمی ہے نا ہو بہ ہو بہ ہی ہو لتا بھائی کو جا کے ریکویس کیا لتا بھائی نے پہلے گایا پھر انہوں نے سنا اس کو ابھی تم مت سکھانا میں ان کے روائس میں سنوں گا جو جو مجھے ٹھیک کرنا میں ٹھیک کروں گا کر کے میں گاؤں گا ہی گاؤں گا ہی گاؤں گا ہی گانا پھر انہوں نے جو گانا گایا ہے وہ باپ رے باپ that was history history absolutely پنچمدہ تو چاہتے ہی تھے کہ یہ گانا کشور کمار ہی گائیں تو انہوں نے ترنت ہی ان کی بات مان لی اور پنچمدہ نے وہ گانا لطا مگشکدی سے گوا کر ریکارڈ کر لیا اور کشور کمار کو اس گانے کی ریکارڈنگ بھیج دی اور پھر کشور کمار اس گانے کی تیاری میں جڑ گئے کشور نے لگاتار سات دنوں تک اس گانے کو سنا اور ابھیاس کیا اس کے بعد وہ پنچمدہ کے پاس اس گانے کو ریکارڈ کرنے کے لیے پہنچے کشور کمار نے گانے کو ہو بہو بلکل ویسا کا ویسا ہی گا دیا تھا جیسا کہ لطا جی نے گایا تھا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ لطا جی سے بھی جیادہ اچھا گایا تو عتشیوکتی نہیں ہوگی اگر آج بھی یہ گانہ آپ سنیں تو آپ کو گانہ سن کر یہ کتہ ہی احساس نہیں ہوگا کہ کشور کمار نے اس گانے کو سیکھ کر گایا ہوگا اسے سننے کے بعد ایسا لگتا ہے مانو کشور کمار اس گانے کو اپنے دل کی گہرائیوں سے گا رہے ہیں مطروں اگر آپ نے یہ گانہ نہیں سنا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لطا مگیشکر کے گائے گانے اور کشور کمار کے گائے گانے دونوں کے لنک ہم نے دے دیا ہے آپ چاہیں تو ان گانوں کو سن سکتے ہیں تو یہ تھا دوستوں آج کا ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر جرور کریں آپ سے انرود ہے کہ چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اگلے ویڈیو میں بولی وڈ کی کسی نئی انسنی سچی کہانیاں لے کر پھر حجیر ہوں گے تب تک کے لیے سنجے کو دیجئے اجازت نمشکار موسیقی